بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ویلکم کرتے ہیں فیشن ایبل بلوگ میں کیسے ہیں سب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے سٹف شیئر کر رہی ہوں یہ میرے پاس شفون کا سٹف ہے اچھا مجھے بچیوں کے لئے اپڑے بنانے ہے تو مجھے کچھ خاص آئیڈیا نہیں نظر آرہا کہ اس میں کس طریقے سے میں ڈیزائن کروں تو یہ میرے پاس ایک ٹو بٹا ہے جو کہ سٹیپل پہ ہے اور اس کے اوپر لائننگ بنی ہوئی ہے گورڈن گذر کی دھاریوں کی اور اس کا ڈیزائن جو آنا پلیز آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا کامنٹس کر کے کہ کس طریقے کا ڈیزائن بناؤں ابھی میں سوچ رہی ہوں بھی تو میرے پاس یہ کپڑے کچھ نکالے ہیں میں نے جو کہ میں ڈیزائن کرنے کی سوچ رہی ہوں جو اگلے موسم میں کام آئیں گے رمضان میں ایک یہ بھی ٹو بٹا ہے میرے پاس جو کہ میں بلکل بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ تو مجھے سٹولر وغیرہ زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں اس کو یوز نہیں کرتی انٹو بٹوں کو تو جو دوسرا فیبرک تھا وہ تو شفون کا تھا یہ دونٹو بٹے شفون پہ ہیں اچھا ان کے کلر کمبینیشن بڑے ہی ڈارک ڈارک سے ہیں اور یہ شفون پہ ہے اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے کس طریقے کی ٹاپ بنا ہوں میں پلیز کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا یہ ایک سی لککہ کپڑا ہے جو کہ اس کا سلیوز اور پیٹی بنے گی اچھا اس کے اوپر نا پیچ کلر کے ڈیزائننگ کرنی ہے جو کہ میں نے کچھ سوچا ہے ابھی تو کہ شاید اس کی کلیاں کٹن کر کے اور اس کے بیچ میں سینٹر لیس ڈال کے تو اس طریقے سے بنا ہوں اور نیچے بورڈر پہ بھی کچھ ڈیزائن کروں یہ کافی سیادہ کپڑا اور اس کی نیک لائن جو ہے نا یہ اوپر لگائی جائے گی یہ فرنٹ بیکٹرائیڈ کی نیک لائن ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری ہے جو دوسری نیک لائن ہے وہ فرنٹ کی ہے تو اس کا کلر کمبینیشن کافی میچنگ میں آرہا تھا یہ نیک لائن میرے پاس پہلے ہی پڑا ہوا تھا یہ فرنٹ کا نیک لائن ہے اور وہ بیک کا تھا تو پلیس آپ لوگوں کو کیسے لگا یہ شیفون کا جو ہے نا یہ بلیک کلر کا ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ میرے اپنے لئے لے کے آئے ہوں کیونکہ آج کل شیفون کے فروکس کا ڈیزائن کافی اچھا چل رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں اور جیسے ہی میں اس کو ڈیزائن کروں گی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ میں شمیس پیس بھی لے کے آئے ہوں جو کہ سیلک کا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کس طریقے کس کو میں ڈیزائن کرتی ہوں اس کے علاوہ ایک یہ ہے سٹیپل پہ یہ بھی اور یہ آل آور فلورر پرنٹ میں ہے اس کا ٹراؤزر اور ساتھ پچھا وہ لانگ شرٹ بنائی جائے گی لیکن ابھی کچھ آئیڈیا نہیں کہ کس طریقے کا ڈیزائن بنا جائے گا اس کے گلے کے اوپر تو یہ سارے کپڑوں کے سٹفز تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے پلیز اچھے لگیں تو لائک کر دینا چینل کو اور ویڈیو پر نئو ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا ایک یہ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہوں دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلر ہیں دارک یہ جس طریقے سے کیمرے میں نظر آ رہے ہیں سیم یہ اسے طریقے سے ہیں فیلکل بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے ان میں اور یہ جو انا گری کلر کا یہ تو بیٹیو کے لیے بنانے ہیں دونوں بہنوں کے لیے تو عید کے لیے ہو جائیں گے اچھے سے ڈریس تیار یہ سارے سٹف میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہیں جو کہ اب میں اگلے موسم میں ریڈی کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو پہ نہیں ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا اس کے علاوہ میں نے ایک اور ڈریس تیار کیا ہے جو کہ ٹوپٹے کے ساتھ بنایا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گی اور ان کے پیسیس وغیرہ جو ہوا نہ میں نے کچھ بھی کٹنگ نہیں کیے تو یہ میں نے ٹوپٹے کے ساتھ کٹی اور نیچے لہکات بنایا ہے جو کہ چھوٹی پٹی کا ہے ایک ڈیٹھ سال کی بچی ابھی جب چلنا شروع ہوگی تو بلکل پورا آئے گا اس کو اور اس کے اوپر سیکوینس کام ہے سلور کلر کا اور یہ جو ہے نا میں نے خود نے بنایا ایک ٹوپٹہ میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ تو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ملوں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ